اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 4 اسا 24 اپریل ٹوڈے پیج نمبر 21 تک علف سے اردو کا ہم نے کام کیا تھا آپ لوگ آج پیج نمبر 22 اوپن کر لیں علف سے اردو کتاب کا انہوں نے کہا دیئے کہ جملوں میں سے اسم ضمیر فیل صفت اور حرف 4 کو پہچان کر الگ کیجئے یہ کچھ سینٹنسز لکھے ہیں ان میں سے الگ کرنے ہیں اسم ضمیر فیل صفت اور حرف جار آپ کو پتا ہے کہ اسم کسی بھی شخص نام چیز جگہ کو کہتے ہیں ضمیر وہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے اس نے مجھے اس کو وغیرہ فیل ہوتا ہے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا صفت ہوتی ہے خوبی کوئی بھی کسی بھی جیس کی خوبی چھوٹا بڑا خوبصورت لمبا میٹھا ساری خوبیاں صفت میں آتی ہیں صفات ہیں حرف جار نے پر سے کوز تک یہ بھلے سارے حروف جار کہلاتے ہیں یہ کچھ جملے ہیں ان میں سے یہ سارے لفظ الگ کرنے ہیں اب آپ لوگ میچے ایسے کولم بنا لیں اور لکھنا سٹارٹ کر دیں ایسے کولم بنائیں اوپر لکھا وہ اسم ضمیر فیل صفت اور حرف جار ہیوں کولمز بنا لیں سارے پہلا جملہ تھا اوپر جو گیون ہے اس نے چھوٹی پہاڑی پر چڑھنے کی بہت کوشش کی اس جملے میں اسم پہاڑ ضمیر اس فیل کوشش صفت چھوٹی حرف جار جو استعمال ہوئے ہیں جملے میں وہ نے اور پر ہیں دوسرا جملہ انہوں نے اوپر دیا ہے مجھے گھوڑے کو تیز دوڑانا اچھا لگتا ہے اس جملے میں اسم گھوڑا ہے ضمیر مجھے فیل دوڑانا صفت تیز حرف جار کو تیسرا جملہ دیکھیں شیزہ نے کل اپنا کام صفائی سے کیا تھا اس جملے میں سے اسم شیزہ ہے ضمیر اپنا فیل کام کیا تھا صفت صفائی حرف جار ہے نے اور سے چوتھا جملہ افان اور اس کے دوست کو روز سکول دیر سے آنے پر سزا ملتی ہے اس جملے میں افان اسم ہے ضمیر اس کو فیل سزا ملی صفت اس میں کوئی بھی نہیں دی گی سکول کے ساتھ لکھا تو نہیں ہے کونسا سکول اگر کچھ کوئی ورڈ ایسا دیا ہوتا خوبی والا تو وہ صفت ہوتی حرف جار کو اور پر ہیں پانچوہ جملہ یاسر نے اپنے چھوٹے بھائی کے لئے کمپیوٹر خریدا یاسر اسم ہے ضمیر اپنے فیل خریدا صفت چھوٹے حرف جار اس میں نے اور کے ہیں آخر جملہ ہے جنید نے بلہ گھما کر گیند پر مارا اور وہ میدان سے باہر نکل گئی اسم جنید ہے ضمیر وہ فیل نکل گئی صفت اس میں کوئی نہیں ہے حرف جار جو استعمال ہوئے ہیں وہ نے پر اور سے ہیں نیکسٹ پیج پر آئیں نمبر ٹوئنٹی تھی اس پہ انہوں نے گنتی لکھی میں ہیں نمبرز لکھی میں کاؤنٹنگ انہوں نے کہا آپ پسلی جماعتوں میں صفر سے تیس تک اردو گنتی ہنسوں میں اور الفاظ میں پڑھنا لکھنا سیکھ چکے ہیں آئیں اب اکتیس سے ساٹھ تک سیکھیں کلاس 3 میں آپ کی زیرو سے لے کر تھرٹی تک تھی صفر سے تیس تک کاؤنٹنگ تھی اردو میں الفاظ میں تو اب اکتیس سے لے کر ساٹھ تک یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا نیکسٹ پیج پر دیکھیں پیج نمبر ٹوئنٹی فور پر انگریزی ہنسوں کے مطابق اردو الفاظ اور ہنسوں میں گنتی لکھئے اس میں اردو ہنسوں میں لکھنی ہے اور اردو الفاظ میں دو کولم بنے میں ہے یہ آگے انگریزی ہنسوں میں دیوئے یہ زیرو لکھا ہوئے اس کے آگے آپ اردو میں لکھیں گے زیرو کو اس طرح الفاظ میں لکھیں گے صفر نیکسٹ پانچ اردو میں اس طرح لکھیں گے پانچ اردو ہنسے میں اور اردو الفاظ میں پانچ اس طرح نیکسٹ گیارہ ہے ہنسے میں اس طرح لکھیں گے اور الفاظ میں اس طرح گیارہ چھبیس ہنسے میں الفاظ میں نیکسٹ دیکھیں سترہ اگلا انتیس ہے نیکسٹ اس سکسٹین ہنسو میں اس طرح لکھیں گے اور اردو میں اس طرح سولہ اگلا نائنٹین ہنسے الفاظ انیس نیکسٹ آرٹھ لکھا ہے ہنسے میں الفاظ میں تیس نیکسٹ اس ہنسے میں الفاظ میں اس طرح دس اور آرٹھ لکھیں گے ہنسے میں اس طرح لکھیں گے اردو الفاظ میں اس طرح لکھیں گے اٹھا ہیس پیج نمبر ٹویٹی فائیو دیئے کہ ہنسے الفاظ میں لکھ کر جملے مکمل کیجئے کچھ ہنسے دیئے میں انہوں نے اردو ہنسے لکھے ہوئے ہیں ان کو اردو الفاظ میں لکھنا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے انسان کے موں میں بتیس دانت ہوتے ہیں بتیس انہوں نے ہنسے میں لکھا ہے آپ اردو میں اس طرح لکھ لیں بتیس میرے تایا کی عمر انچاس سال ہے ہنان کے فارم ہاؤس میں چھالیس بھیڑے ہیں میری کتاب میں چھتیس صفات ہیں ریلوے سٹیشن پر اٹھالیس مسافر موجود تھے دادا جان نے دنیا بھر کے انسٹھ شہروں کی سیر کی ہے میری امی کے ہار میں اکتالیس موتی ہیں اس ماہ اکپر نے جیب خرش سے باون روپے بچائے میرے بھائی نے اکاون روپے میں کھیل کا سامان خریدا دلچسپ سبق صفہ نمبر اکتیس پر ہے تیارہ چار بج کر پینتالیس منٹ پر ہوای اڈے سے اڑا زبیر نے تیراکی کا مقابلہ چونتیس منٹ میں جیت لیا مینار کی لمبائی اٹھاون فٹ ہے ہمارے گھر کا شماری عدد پچپن ہے ٹھیک ہے ہی سارے آپ لوگوں نے اس طرح گنتی لکھنی ہے ٹھیک ہے